بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلی بات میں خوش آمدید میں ہوں فرید کاکر گزشتہ دنوں نرندر موڈی صاحب اور موڈی حکومت نے جو کشمیریوں کے خدرادیت ہے اس پہ جو حملہ کیا ہے وہ شاید بہت ہی خطرناک ہے نہ صرف کشمیریوں کے لئے بلکہ ساؤت ایشیا کے آمن کے لئے نہ صرف ساؤت ایشیا کے آمن کے لئے پورے دنیا کے آمن کے لئے کیونکہ جب ساؤت ایشیا میں آگ لگے گی شاید یہ آگ اور ان آگ کے جو عیسیٰ کے جو شولے ہیں وہ جو دنیا کے باقی کیپٹلز ہیں وہ بھی شاید اس کو اب برداشت نہیں کر سکتے تو ایشو کیا ہے موڈی صاحب کیوں یہ چاہ رہے ہیں کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو کشمیر ہے وہ اس کی خصوصی حصیت ختم کر کے یہاں پہ ہندو جو لوگمون کو لاکر یہاں پہ لاکر آباد کیا جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کا ساتھ دے دیں یا کیا وہ سوچتے ہیں اور کشمیریوں کے لئے کیا مسائل ہیں کافی دنوں سے وہاں پہ کرفیو ہے وہاں پہ جو ہے ان کے جو حریت رہنمائیوں کے اوپر پابندیاں ہیں تو مسئلے کیا ہیں ان تمام موضوعات پر جمبانت کریں گے ایک مختصر سے وقت کے کے بعد stay with us ان تمام موضوعات پر آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے کشمیر انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز الطاف حسین وانی صاحب نے وانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا وانی صاحب کیا مسئلہ ہے میں نے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ ایک موضی صاحب کی پکچر دیکھی بہت پرانی شاید وہ بلیک اور وائٹ پکچر ہے اس سے بھی وہ آرٹیکل 370 کا ذکر ہے تو وہ اس وقت سے آرٹیکل 370 کے دشمن تھے اور کشمیریوں کے دشمن ہیں دیکھیں آر ایس ایس یا بی جے پی جو ہے بجرنگ دل ان کا شروع سے یہ ایک مطالبہ رہا ہے اور ان کا یہ سلوگن رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا اور پھر کشمیر پر جو ہے یہ جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ تمام ہندوستانی جو ہیں وہ کشمیر میں آ کر آباد ہوں اگر آپ کو ہسٹری میں دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون میں جو مسکر ہوا جمعوں میں جس میں ڈائی لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے اور اس وقت کچھ چار ایک لاکھ کے قریب پانچ لاکھ قریب لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے جو اس وقت سیال کور گجرا والا اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی ہندو بلوائیو نے اس وقت کیا اس میں بھی آر ایس ایس کشام پرشاد مخرجی جو تھا وہ پیش پیش تھا اس چیز کو اسی آہ اورنیزیشن کا بغل بچہ یہ موڈی صاحب جو ہے یہ چھٹی جماعت سے اس اورنیزیشن کے ساتھ ہے وہاں سے تربیت یافتہ ہے ساری چیزیں ہیں سو صرف موڈی نہیں بلکہ بی جے پی کی پوری جو تھی ان کا ان کے یہ منشور میں ہیں ان کی ایڈیالوجی میں یہ شامل تھا کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ہے یہ اس پوزشن کو ختم کرنا ہے بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ جو آزاد کشمیر گلگل بلتستان یہ باقی ایئیاز ہیں ان کو بھی ہم نے ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک عمل ہے اور اسی عمل کو عملانے کے لیے اتنی کوششیں کر کے جب موڈی پہلی دفعہ بھی الیکشن کمپین جو چل رہی تھی اس الیکشن کمپین میں بھی پہلا مدہ یہ تھا کہ ہم تمام ایک بھارت بنائیں گے اور کشمیر میں جو خصوصی پوزشن ہے اس کو ختم کریں گے کشمیر کے اندر جو بنیادی چیز جو سٹیٹ سبجیکٹ لا ہے جس کو ختم کیا ہے جو خصوصی پوزشن وہ پہلے ہی ختم کر دی تھی وہ مختلف سرکاروں نے ختم کر دی تھی ایروڈ کر دی تھی جو ایک نیگوشیٹڈ تھی اس وقت جو موڈزہ کشمیر میں حکومت تھی اس کے درمیان ایک مہائدہ ہوا تھا دلی سرکار کا جس کے ذریعے آرٹیکل سی سیونٹی کے اندر آرٹیکل تھریفائی اے تھریفائی اے انڈکٹ کیا گیا تھا تو پروٹیکٹ میں تو موڈی اب دوسری دفعہ جو یہ اب بنا اب بھی اب کی بار بھی الیکشن کمپین میں مین موڈا جو ان کا تھا مین ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا پاکستان بیشنگ اور کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنا اور کشمیر کی یہ فوسیت ختم کرنا اب انہوں نے یہ اقدام کیا لیکن ان یہ جانے بغیر کہ کشمیر کی پہلی چیز جو ہے کشمیریوں کی جو جدوجہت ہے جو پچھلے ستر سال سے جاری ہے وہ خود ارادیت کے لیے ہے ہم ہندوستان سے کوئی کنسیشن نہیں مانگتے ہیں نہ ہم ہندوستان کی آئین کو مانتے ہیں یہ جو کنسیشن تھی یہ ہندوستان اور کشمیر میں جو ان کے اس وقت کے کارندے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک آہ تانہ بانا تھا اس کے ذریعے یہ دی گئی تھی کہ ایک خصوصی پوشن ہوگی سٹیٹ سبجکٹ لاز جو ہیں کشمیر میں وہ تقسیم ہند سے پہلے کے ہیں وہ انیس سو ستائیس کے ہیں یہ بیانوے سالہ پرانہ قانون ہے جس کو وہ تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے سو اس کا تقسیم ہند سے یا ہندوستان کے اس قبضے سے اس چیز کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ چونکہ ہندو راشتر بنانا چاہتا ہے اس لیے اس نے آج یہ آہ چلائی اب اس میں کون اس میں جو ہندوستان کے ساتھ وہاں پر کلابریٹرز تھے جو ان کے ساتھ آہ ابھی تک اسی نام پر حکومت کرتے تھے کہ تین سو ستر کی ہم حفاظت کریں گے ہم آپ کے پشمیریوں سے ووٹ لیتے تھے آگے پیچھے جو انہوں نے الیکشن پروسس کا حصہ رہا ان کے موں پر بھی ایک کالا دبا یہ لگایا موڈی نے موڈی نے اتنا یہ تو ایک ایک حصہ اس کا ہے کہ اس نے پشمیری کی مومنٹ کو پشمیریوں کو یہ بتانے کے لیے ہندوستان کی سرکار نے کہا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو کچھ بہت کچھ کر چکے ہیں سات لاکھ فوج پہلے تھی دو لاکھ اور لائی وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی ذرا وہ دیکھیں نا کرفی اٹھا کے ذرا وہ دیکھیں نا وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دینا لوکل میڈیا کو جانے دینا ذرا فون اور انٹرنیٹ کھول دے پھر پتا چلے کہ موڈی سرکار نے یہ کیا کیا زمین تو اپنا لیے کہ کیا کشمیری بھی انہوں نے اپنا لیے یعنی مجھے ایک بریک اکاچہ بریک لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد دوبارہ بریک اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں stay with us ویلکم بیک ناظرین باری صاحب یہ بتائیے کہ موڈی صاحب صرف یہ کشمیر کے جو خصوصی ایسیات ہے یہ نہیں ختم کرتے موڈی صاحب کی آزائم بہت آگے تک ہیں تو ایک بات چل رہی ہے انٹرنیشنل ایگ کے شاید موڈی صاحب جو ہیں وہ انڈین جو لوگ ہیں وہ یہاں لاکر وہ انجیکٹ کریں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ آئیں ریفرینڈم کریں بات یہی ہے کہ موڈی صاحب نے دو چیزیں اس وقت کی ایک تو مقبوضہ کشمیر جو ہے کشمیری لوگ کہتے ہیں کہ پوری ریاست جب بھی ریفرینڈم ہوگا پوری ریاست میں ہوگا تو انہیں مقبوضہ کشمیر کے اب حصے کر دیئے لداک کو یونین ٹیلیٹری بنا دیا اب مقبوضہ جمعہ کشمیر کو ایک یونین ٹیلیٹری بنا دیا اور سب سے جو خطرناک معاملہ اس میں وہ یہی ہے جو state subject laws ہیں ان کو ختم کیا تو state subject laws جب ختم ہوئے یہ ہم پچھلے پانچ سال سے یہ کہتے آ رہے تھے جب سے موڈی آیا کہ موڈی کے یہی آزائم ہیں اس میں دو تین چیزیں جو خصوصی طور پر انہیں تجویز کی تھی کرنے کی جو وہ کرنے ہی پا رہے تھے جو ہی کرتے تھے کوئی چیز تو اس کے ریزسٹنس ہوتی تھی کشمیر میں اس کے لیے پھر لوکل حکومت جو تھی وہ بھی پریشان ہوتی تھی جو پھر انہیں وہ جو سو کالڈ legislative assembly تھی اس کو تحلیل کیا گورنر رول لگایا ان کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے اندر نان کشمیریز جو ہیں جو ہندوستان کے ہندو ہیں وہ آ کر کشمیر کے اندر آباد ہو جائیں گے ایک جمعوں کے اندر پہلے سے ایک بہت بڑے مہاجرین کا ایک آہ ریلہ وہاں پر رہتا ہے جن کے پاس حقوق نہیں ہے یہ کہ وہ وہاں پر زمین خرید دیں یا ان کو پراپرٹی ریٹس مل جائیں تو ان کو وہ پراپرٹی ریٹس دینا ان کو ووٹ کا حق دینا ہندوستان کے سابق فوجیوں کو کشمیر میں آباد کرنا عام ہندو کشمیر آنے کی غرط نہیں کرے گا چاہے ہندوستان ساری فوج بھی ہو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے سابق فوجی جو ہیں ان کو ہتھیار بھی دیے جائیں اور وہ کشمیر میں ان کو آباد کرے سابق فوجیوں کو اسی طرح لینڈ لیس انڈیانیز جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں جن کے پاس کشنی ان کو لائے جائے اور ایک اور ہیں انڈسٹریل پر جس کا وہ کل اپنے خطاب میں بھی قوم سے جو باتیں کر رہا تھا کشمیر جن کو مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اب ہم یہاں ترکی کی دارہ کو اور لے کر آگے جائیں گے اب یہاں ترکی کے راستے کھولیں گے ستر سال سے آپ کا قبضہ تھا آپ کو کس نے روکا تھا ترکی کرنے سے ترکی کرنے سے کس نے نہیں روکا تھا آج وہ ہندوستان کی جو انڈسٹریلیسٹس ہیں وہ کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں خرید سکتے تھے زمین خریدنے کیوں کو اختیار دا کہ وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کریں جے آپ درست کریں مانی صاحب آپ صدی صدی باتیں کرتے ہیں آج بلی کے سامنے گوشت رکھیں گے یا دودھ رکھیں گے بلی نے تو ظاہر سے باتیں دودھ بھی پی جانے اور گوشت جو ہے وہ بھی کھا لینا ہے ہم کیسے روکیں ہم نے بلی کو کیسے پتر مار کے جو بلی کو بگانا پاکستان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے دیکھیں ہمیں غور میں جانا چاہیے ہمیں پلیٹیکلیس ایشو کو حل کرنا چاہیے حل بتائیں کیونکہ ہم سب کے سامنے ہمیں دیکھیں ابھی اقدامات تھوڑے بہت جو پاکستان میں کل سے جو اقدامات ہوئے یہاں پر نیشنل نیشنل سیکیورٹی کانسل نے جو اقدامات کیے پارلیمنٹ نے قرآدات پاس کی پہلے تو وہ ایک بدمذگی کا ماحول تھا پارلیمنٹ میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایڈ ڈینڈ اپ ڈی ایک مضبوط قرآدات انہوں نے پاس کی پھر اس کو نیشنل سیکیورٹی کانسل نے چند اقدامات جو اٹھائے اور پھر اس کے بعد ابھی شمجودہ ایکسپریس کو مطل کرنا دوسرے انتعلقات اور جو سفارے سٹیٹس اس کو ڈاؤن سائز کرنا اور اسی طرح تجارت کو منقطع کرنا اور پھر ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنا یہ پا انہیں کیے نہ اب یہ کہ اب اس پر ایک ویل چاہیے ہوگی حکومت پاکستان کی جو آج بھی کابینہ نے اس کو توسید دی اس سارے تمام اقدامات کو توسید دی یہ اچھے اقدامات ہیں یہ ساری چیزیں لیکن پاکستان میں آہ ماضی کے ماضی سے سبق سکھنا ہمیں چاہیے ماضی میں بھی ہم نے ڈپلومیٹسی شروع کی اور پھر ہم بھول گئے جو ہی ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو دیکھیں اس وقت موڈی نے جو بویا ہے جس طرح کا اسالٹ اس نے اس وقت کیا ہے یہ اسالٹ کوئی عام اسالٹ نہیں ہے اور اس کے ریمیفیکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے کم نہیں ہے ابھی تو ایک جنگ ہماری چل رہی تھی ہندوستان کے ساتھ کشمیریوں کی کشمیری لڑ رہے تھے انڈیجنس مومنٹ ایک چل رہی تھی اس کو بھی بھارت دنیا میں جا کر یہ یہ دہشتگردی ہے اور پاکستان اس دہشتگردی کو چڑھا بنا رہا ہے کر رہا ہے جو اب بھارت نے کیا جس طرح کا اب اسالٹ اس نے کیا ایک تو کشمیریوں کی شناخت جو تھی جو اب بینوے سالہی شناختی ایک تاریخ تھی ایک کلچر ہے اس پر ضرب لگانے کی کوشش کی اس سلسلے میں کشمیری ہر ہر جگہ چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے چاہے وہ کشمیری پاکستان میں رہنے والا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہے چاہے وہ گلگل بلتستان میں لداق میں ہے کرگل میں ہے جمعہ میں ہے ایوری بڑی اس آن وان پیج کہ ہم نے یہ شناخت ختم ہونے نہیں دیں گے ہم اس کے لیے ہم کٹ ملیں گے اس کے لیے ہم لڑیں گے تو اس کے ہندوستان نے یہ کوششیں کی جو میں کہہ رہا تھا ہندوستانی لوگ آباد آ جائیں گے ان کے سابق فوجی آباد ہوں گے تو لوگ لوگوں کے ساتھ بھی لڑیں گے اب ہمیں اسرائیل والا نہیں ہمیں ہمارے حال فلسطینیوں والا حال ہو جائے گا کہ جہاں سیٹلرز کے ساتھ اب فلسطینی لڑ رہے ہیں اسرائیل سیٹلرز کے ساتھ فلسطینی لڑ رہے ہیں ان کے خلاف آ آواز اٹھاتے ہیں تو ہندوستانی جو اسرائیلی فوج ان پر حملہ کرتی ہے یہ ٹھیک ان نے اسرائیلی طریقہ مقبوظہ کشمیر میں انہیں اپنانے کی کوشش کی اب اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ کشمیر کے لوگ تو کاؤنٹر کریں گے مقبوضہ کشمیر میں اس کے خلاف برپور مضامت ہوگی اور اسی وجہ سے ابھی ہزاروں کی تعداد میں اب ان دنوں میں جو خبریں آ رہی ہیں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو جلو میں پہنچا گیا اور باقی ہمیں پتہ نہیں ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کی کنڈکشن دستانی فوج کے ہیں مسکر کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں کہاں پر لوگوں کو مارا جائے کہاں ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کا بھی ابھی تک کوئی علم باہر نہیں آتی کوئی خبر نہیں آتی ہے جو دنیا کے اقوارات ہیں وہ لکھتے ہیں ٹوٹل کام ڈاؤن ہے کسی قسم کی خبر نہیں آ رہی ہے تو کس آج کے دور میں بھی ایسا خطہ جہاں کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کل وہ بہت شرم نہ کہ بہت شرم نہ کہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آکے گفتگو کریں گے کہ ابی وانی صاحب نے بات کی کہ وہ فوجی لاکے جو ہے وہ آباد کر رہے تھا کہ پھر جو ہے کشمیر کے لوگوں کو اکسانی سے کاؤنٹر کیا جائے لیکن مجھے وہ اقبال کا مزترہ یاد آگے میں نے سنا بھی دیا تھا شاید آپ لوگوں نے نہیں سناو کہ مومن ہوتو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ اس کو کفتگو کرتے ہیں سٹیو ویڈایس ویلکم بیک ناظرین وانی صاحب آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ لاکر آباد کیا جا رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا اگر ایک گاؤں میں چور ہو اس کو سب کہیں کہ آپ چور 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 لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ چور اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چوری چھوٹتا نہیں سب کو پتا ہے کہ موڈی دہشتگرد ہے سب کو پتا ہے کہ موڈی حکومت دہشتگرد ہے سب کو پتا ہے کہ بی جے پی کا جو شدت پسندانہ پالیسیز ہے وہ پورے دنیا کے سامنے اور پورے دنیا ہے کہہ رہی کہ موڈی نے غلط کیا موڈی نے جو کشمیر میں کیا وہ ٹھیک نہیں لیکن کیا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ موڈی کو اس کام سے روک سکیں گے دیکھیں ابھی تک ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اندستان بہت بڑی اقتصادی طاقت بنی ہوئی ہے دنیا کے ان کے ساتھ مفادات ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا نہیں روکی گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا زیادہ دیر چلتا نہیں ہے دیکھیں اسرائیل دنیا میں تو اس نے فلسطین پر قبضہ کیا دنیا اس کے وہ وہاں پر قابض ہے ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن دنیا میں تنہ ہے ٹھیک ہے وہ اسرائیل ہے قابض ہے ساری چیزیں طاقت اس کی ہے لیکن دنیا میں تنہ ہے اسرائیلی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے دنیا خود اسرائیلی کہتا ہے کہ میرے خلاف دسکرمیشن ہو رہی ہے میرے ساتھ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں اسی طرف ہندوستان کو موڈی لے کر جا رہا ہے آج پارلیمنٹ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں چشی ترور کی جو تقریر تھی وہ وہ سننے کے لئے وہ کہتا ہے موڈی کو آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو آپ کس طرف میں لے کر جا رہے ہو لیکن دنیا کو ابھی ہندو انتہا پسندی کی فانک نہیں لگی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ دور ہے کہ سات سمندر پا رہے ہیں ہمیں اس کا آہ کوئی خطرہ نہیں ہے ابھی تک ان کو خطرہ اس کا نہیں ہے لیکن دوے ہندوستانی سرکار ہندوستان کی جو انتہا پسند جو ہندو بلوائی ہے اس وقت مقبضہ کشمی کو چھوڑ دیں آپ جس طرح وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو عیسائیوں کو دیلیٹس کو سکس کو جس طرح سے وہ معب لنچن کے ذریعے ماتے ہیں مختلف اور بے استعمال کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ان پر ظلم ستم کر رہے ہیں یہ آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑھے گی پھر دنیا خود بخود سمجھے گی ہندو انتہا پسندی ان کے گھر تک پہنچے گی موڈی صاحب کہتا ہے کہ ہندو مذہب میں کبھی کوئی انتہا پسندی کے کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہندو مذہب میں نہیں ہوگا لیکن ریس ایس میں تو ہے ریس ایس سب سے تو انتہا پسند جماعت یہ وہ جماعت ہے جو اسکریت کی جو اسکریت کی جو تربیت ہے شروع دن سے دیتی ہے لوگوں کو برکہ ان کی آگ کی تپیش تو آج کا سری لنکا سے بھی سری لنکا میں بھی جا کے لوگ مار رہے ہیں ہندوستان میں تو لوگ مار رہے ہیں باری صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سلسل جو ہے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں اگنسٹ دی انڈین گورنمنٹ یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ کرفیو اٹھاتے تو زیر سی بات ایک ریاکشن آئے گا کیا وہ ریاکشن جو ہے وہ ہندوستان سنبھال سکے گا لیکن اتنا زبردست ریاکشن ہوگا کشمیر کے اندر یہی وجہ ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ اس کرفیو کو یہ جو کامدہ اتنا طول دے دے وہاں پر لوگ ترسیں کھانے کے لیے لوگ ترسیں باقی چیزوں کے لیے اور پھر لوگ ان کے سامنے سبمیشن میں آ جائیں لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے دوہزار دس میں دوہزار آٹھ میں اور نائنٹیز میں جب یہ میڈیا نہیں تھا جب دنیا نہیں سنتی جب دنیا کے پاس خبریں نہیں تھی ہم نے مہینو کرفیو برداشت کیا ہے مہینو کریک ڈاؤنز برداشت کیا ہے ہم ہندوستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس کی یوزٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کی تپیش اب ہندوستانی لوگ دیکھیں گے ہندوستانی لوگوں نے خود اٹھنا ہوگا اگر انہوں نے ہندوستان کو رکھنا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستانی لوگوں نے خود اٹھنا اس سلسے اور دوسری جو خطرناک چیز ہے لیکن اگر ہم کشمیر کے اندر جس طرح لوگ رہ رہے ہیں جو ان کی حالت ہوگی تو مجھے بتائیں جو تیس لاکھ آہ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں کشمیری جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا جو پاکستانی ہیں جن کی دل لڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو ان کو کون روکے گا کیا حکومت پاکستان روک سکتی ہے پھر حکومت پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے یہ روکنا تو یہ بات دنیا کو بھی سمجھنی ہے یہ بات ہندوستان کو بھی سمجھنی ہے یہ سب کے سمجھنے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جو امن کی باتیں کر رہی ہیں تو امن کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے اس کے بغیر امن نہیں ہوتا ہے وانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفہ اور ایک کام آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفی آدم سے بہت شکریہ نانجین وانی صاحب کی باتیں آپ نے سنی اب لگ یہی رہا ہے کہ جیسے ہی یہ جو انہوں نے کرفی وغیرہ امپوس کیا گئی یہ زیادہ دیر تک یہ روک نہیں سکتے جس دن کشمیری اٹھیں گے شاید وہ موڈی کا جو تخت ہے اس میں بہت جلد آپ سب کو لڑکڑا ہٹ محسوس ہوگی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ